وائڈن ایک ایسا رہسے میں ہی تریندہ جس کے رہسے سے آج تک سبھی لوگ انجان ہیں اس کی کچھ پاور سی اس کے پاس آئی ہے نہیں تو اس کے پاس اس کی ساری پاور آ جاتی تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا پر آج تک اس کی سٹوری کسی کو نہیں پتا اس کی پاور آدھی مائنکرافٹ کے گوڑ اس کا نام تھا جیاش اس نے کیت کر دی تھی ایک رہسے مائی جگہ پہ ہاں انسینٹ شٹی میں بات کر رہا ہوں انسینٹ شٹی کا پورٹل ہاں اس انسینٹ شٹی کا پورٹل آج تک کھلا نہیں ہوا پر اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری پاور سی وائڈن کی سٹوری ہوتی ہے کئی ہزار سال پہلے جب دھرتی میں انسینٹ شٹیز ہوا کرتی تھی تب نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی فائٹ دو پلیئر تھے مائنکرافٹ کے جس کا نام تھا ایلیکس اور سٹیب وہ لوگ ان لوگوں کو پتا چلتا ہے انسینٹ شٹی کے بارے پہ اور وہ لوگ نکل جاتے ہیں انسینٹ شٹی پہ ریڈ کرنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں انسینٹ شٹی میں اور ان کو انسینٹ شٹی مل بھی جاتی ہے بہت ایجلی مل جاتی ہے ان کو انسینٹ شٹی پر وہ لوگ کو نہیں پتا تھا کہ انسینٹ شٹی کے لوگ جتنے اچھے دیکھتے ہیں اتنے خطرناک بھی ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں انسینٹ شٹی کے اندر اور وہاں پہ سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں صرف ایک بندہ چھپ کے بیٹھا تھا اس کا نام تھا وائلڈ ہاں اسے سب لوگ جونی بھی بلاتے تھے اور اس کا نام تھا وائلڈ اور وہ تھا بہت ہی خطرناک اور وہ چھپ کے بیٹھا تھا سٹیو اور ایلکس سے اور پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں انسینٹ شٹی کو بنجر بنا کے اور لاسٹ پہ رہ جاتا ہے اس انسینٹ شٹی پہ ایک وہ جونی اس کا نام تھا وائلڈ اور وہاں کے کرس سے وہ بن جاتا ہے وائلڈ اور اس کی آدھی پاور اور آج تک اس انسینٹ شٹی کے پورٹل میں قید ہے اور وہ انسینٹ شٹی سے باہر بھی نہیں جا پاتا اگر انہیں کے اور اسے قید کر دیا ہے جمین کے اندر جو آواز سنکے باہر آ جاتا ہے